سگرولی میں دھار دھار ہتھیار لے کر گھوم رہے پرمود نام کے بدماش کو گرفتار کیا گیا ہے بتا جا رہا ہے بدماش لوگوں میں دہشت پھیلارہا تھا جس کی سوچنا پر پولیس نے یہ کاروائی کی شارسن چوکی چھت کے انترکت مک روہر علاقے میں پرمود کمار گپتہ نام کا بدماش دھار دھار ہتھیار لے کر گھوم رہا تھا جس کی سوچنا ملتے ہی چوکی پربھاری بیویندر پاٹھک نے بدماش کو گرفتار کر لیا بیویندر پاٹھک نے بتایا کہ مک روہر علاقے میں پرمود کمار گپتہ باقا نومہ ہسیار لے کر آس پاس کے لوگوں کو ڈرہ دھمکا رہا ہے اس کے خلاف پہلے بھی ایسی ہی گھٹنا کی شکایت آ چکی تھی یہ ویکٹی عادتاً اپرادی ہے پولیس نے پرمود کمار گپتہ کو گرفتار کر اس کے خلاف آرمز ایکٹ سہیت کئی پرگردر کیے ہیں ایک سوچنا ملی تھی کہ مک روہر چوراہے کے پاس میں ایک ویکٹی جو ہے لوگوں کو آس پاس نکلنے آنے جانے والوں کو ڈرہ دھمکا رہا ہے اور اس کے پاس میں ایک ہتیار بھی ہے تو سوچنا پر تتکال ہمارا ہمارا پیدان رکشک گلافرشاہ اور اپنے سٹاف کے ساتھ موقع پر گئے یہ اپنے پاس میں ایک بکا نومہ ہتیار رکھا ہوا تھا اور جو لوگ آس پاس گجر رہے تھے مک روہر چوراہے بجار میں ان کو لوگوں کو ڈرہ دھمکا رہا تھا اس کو موقع سے گرفتار کیا گیا ہے اتیار کے ساتھ میں اور اس کے خلاف میں 25 بھی عام سیکٹری کاروائی کی جا رہی جس کو آج نیالے پیس کیا جائے سنگیت تیسو اور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تک جھوپڑی سے مہلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیعہ پار سے ادیوگوں تا راج دیتی سے اوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی موسیقی